السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین و سامعین بائیس جمادی الاخرہ کی اب شب ہو گئی ہے اور آج ہی کی تاریخ میں اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے اسی مناسبت سے تحسینی فاؤنڈیشن کی جانب سے جشن صدیق اکبر کا پیلگرام رکھا گیا تھا جس کو آن لائن ہونا ہے اسی سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب وہ ان کی کوئی مجلس شروع ہوتی ہے کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے تو اس کی ابتداء اللہ رب العزت کے کلام پاک سے کرتے ہیں اس لئے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت پیش کی جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وغدع المیزان اللہ تطوہو فی المیزان وقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارض رضعها للانام فيها فاکهة والنخل ذات الأکمار والحبز العصف والريحان فَبِئَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ناظرین و سامعین قرآن پاک کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز ہو گیا ہے اور آج کی اس محفل میں انشاءاللہ العزیز اس پیروگرام میں پیش کیا جائے گا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و حیات پر ایک بہت ہی اہم تقریر حضرت مفتی سلمان عظری صاحب کی اور ساتھ ہی میں بہت ہی پیارے پیارے انداز میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بھی بہت ہی امدہ آباز میں آپ لوگ سماعت کریں گے سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کی حمد و سنہ کے لئے بہت ہی مشہور و معروف کلام قلب کو اس کی رویت کی ہے عارضو یہ کلام پیش کیا جا رہا ہے اللہ خواللہو اللہ خواللہو اللہ خواللہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہوں بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحان ہوں عرش پر ہے مگر عرش کو جس تجو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں عرش و فرش و زمان و جہد اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا عرش و فرش و زمان و جہد اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا زلے زلے کی آنکھوں میں تو ہی زیاں زلے زلے کی آنکھوں میں تو ہی زیاں خطرے خطرے کی تو ہی تو ہے خطرے خطرے کی تو ہی تو ہے آبرو اللہ اللہ resolution اللہ 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 چالیس سال ان کے اخلاق کے تم گواہ ہو ان کی سچائیوں کے تم گواہ ہو ان کی امانتداری کے تم گواہ ہو آج اس شخص کے ساتھ تم برا برتاو کر رہے ہو جو یہ کہہ رہا ہے میرا رب اللہ ہے جبکہ اس کے وہ دلیلیں لے کر کہ تمہارے پاس آیا ہے روشن برہان لے کر کہ تمہارے پاس آیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسے معاملات ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر نے یہ روایت یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم کعبہ کے اندر پہلا خطبہ دے رہتے سب سے پہلا خطبہ اسلام کا صدیق اکبر نے دیا ہے خطبہ مکمل نہیں کرنے پائے تھے کہ جو مکہ میں وہاں کفار و مشرقین بیٹھے تھے مشتہل ہو گئے بڑھ گئے اور ان کو کھینچا بہت زد و کوب کی امارہ یہاں تک کہ اتنا مو سوج گیا تھا کہ ان کی ناک اور آنکھ بھی نظر نہیں آتی مو کے سوجن کی وجہ سے آپ کا قبیلہ بنو تمیم بنو تیم تو انہوں نے اٹھا کر کہ صدیق اکبر کو اپنے گھر پہنچایا اور یہاں تک کہ آپ کے ہوش میں آنے کا آپ کا پورا خاندان انتظار کر رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق پر پورے دن پوری شام رات گزر گئی ان کی والدہ ام الخیر کھڑی رہی لوگوں نے کہا کہ انہیں کچھ دودھ پلاو پانی پلاو رات کا آدھا پہر گزر چکا تھا جب آپ نے آنکھیں کھولی ام الخیر کہتی ہے میں دودھ لے کر پہنچی تو صدیق اکبر نے سب سے پہلے پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے ام الخیر کہتی ہے میں نے کہا ابوبکر یہ ساری جو تیری حالت بنی ہے اسی کی وجہ سے تو بنی محمد کی وجہ سے چھوڑ دے اس کا ذکر عرب والے مکہ والے تیری بڑی عزت کرتے ہیں حضرت ابوبکر فیصلوں میں بیٹھا کرتے تھے مکہ والوں خون بہا دیت وغیرہ کے معاملات میں آپ فیصلہ کرتے تھے ان کی ماں نے کہا کہ تُو چھوڑ دے محمد کو اسی کی وجہ سے مکہ والوں نے تجھے آج اتنا مارا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے جو الفاظ کہتے ہیں اپنی ماں سے کہ میری ماں تجھے خبر نہیں کہ اس میں جو حلاوت اور شیرینی ہے ان کو چھوڑنے میں کوئی مٹھاس نہیں ہے تو زد پر تھے کہ میں جب تک حالات معلوم نہیں کروں گا میں دودھ بھی نہیں پیوں گا پانی بھی نہیں پوچھا کہ میں کیسے معلوم کروں کہ محمد کہاں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں صدیق اکبر نے اپنی ماں سے کہا جاؤ ام جمیل کے پاس جو عمر فاروق کی بہن تھی وہ اسلام لائیوی تھی پہلے کہا ام جمیل کے پاس جاؤ وہ تجھے بتا دے گی کہ رسول کہاں ہیں ام الخیر آئی ام جمیل کے پاس کہا کہ محمد کہاں ہیں ام جمیل نے کہا تجھے کیا ضرورت پڑ گئی محمد کی وہ پہچانتی تھی ابو بکر کی ماں ہے اور ایمان لائیوی نہیں ہے تو ام الخیر رونے لگی اے ام جمیل بتا دے میرا بیٹا موت کی خریب آ چکا ہے اور وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں کہتا ہے جب تک وہ اپنے نبی کو نہیں دیکھ لے گا کچھ نہیں حلق سے اتارے ام جمیل کہتی ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گی وہ آئیں جب صدیق اکبر کی یہ حالت دیکھی تو چیخ پڑھی کہا ابو بکر اللہ نے جو تجھے یہ دیا ہے یہ جو مسائب یا مشقتیں جو تجھے رسول پاک کے دفاع کے راستے میں ملی ہیں یقینا ہر مسئیبت کا عجر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے دونوں عورتیں کندے سے سہارا دے کر ان کو اٹھاتی ہیں ام جمیل کہتی ہے میں جانتی ہوں اس وقت رسول اللہ کہاں ہیں وہ زید بن ارکم کے گھر پر تھے یہ دونوں عورتیں رات کے وقت رات کا کتنا پہر گزر چکا تھا جب زید بن ارکم کے گھر جاتے ہیں گھر کے اندر روشنی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے نہیں تھے بیدار بیٹھے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا کہ اپنے عاشق صادق کے انتظار میں بیٹھے ہو صدیق اکبر کو جیسی دونوں عورتوں نے سہارا دے کر کے میرے آقا تک پہنچایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت تاری ہو گئی بے اختیار آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے اور پھر عرض کیا اے رب جلچلال یہ میرا ابو بکر تیرے دین کی راہ میں مشقتیں اٹھایا ہے ہر مسئیبت کے بدلے ایک ایک جنت تو اسے عطا کرو یہ ابو بکر صدیق رضاہ تعالیٰ ایک دو مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اسلام کے اس راہ میں مسائب کو برداشت کیا ہے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو بکر ہجرت کر کے چلے جاؤں حبشاہ صحابہ جا رہے تھے ایتھوپیا یہ پہلی ہجرت تھی مسلمانوں کی اس میں حضرت ابو بکر کو بھی بھیجا گیا آپ بھی ہجرت کر کے نکل گئے راستے میں ایک شخص ملا ابن الدغنا نام کا وہ اس نے دیکھا ابو بکر سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو کہاں میری قوم نے مجھے میرے وطن سے باہر نکال دیا میری قوم اب مجھے برداشت نہیں کر پا رہی ہے میں نکل کر جا رہا ہوں دوسرے ملک میں رہوں گا تاکہ میں اپنے عبادت اپنے رب کی عبادت اتمنان سے کر سکوں ابن الدغنا وہ مکہ کا بڑا پہلوان آدمی تھا اس نے کہا ابو بکر اگر تجھ جیسا آدمی مکہ میں نہ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مکہ میں رہنے کے قابل نہیں ہیں وہ لے آیا حضرت ابو بکر کو اور پورے مکہ میں اعلان کر دیا اے لوگوں سنو ابو بکر کو میں نے پناہ دی ہے گویا کہ اس وقت ایسا رواج تھا جس نے کسی کو پناہ دی اگر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا تو گویا کہ پناہ دینے والے کے ساتھ آپ نے چھیڑ چھاڑ کیا جنگ شروع ہو جاتی تھی حضرت ابو بکر کی متعلق جتنہ اس نے اعلان کیا تو پورے مکہ والے جمع ہوئے انہوں نے کہا ایک شرط پر ہم پناہ کو منصور کرتے ہیں تمہاری پناہ کو تسلیم کرتے ہیں کہا کیا کہا ابو بکر سے کہنا کہ وہ جو نماز پڑھنا ہے جو قرآن پڑھنا اپنے گھر میں پڑھیں باہر آ کرنا پڑھیں کہ ہماری بیوی بچے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں ابن الدخنا نے کہا میں ابو بکر سے اے بات کہتا ہوں اس نے کہا تم سکون سے اپنے گھر میں کرو جو عبادت کرنی ہے باہر مت کرنا حضرت ابو بکر صدیق نے جب لوگوں کے حالات دیکھے اپنے گھر کے باہر سہن میں ایک چھوٹی مسجید بنا لی وہیں عبادت کرتے تھے اور وہ تقویٰ کا بیت آج بادشاہ صدیق اکبر جب قرآن کی تلاوت ہوتی تو وہ اپنے میں نہیں رہتے تھے رکت تاری ہوتی تھی آواز بڑھتی چلی جاتی تھی تلاوت قرآن میں جیسی آواز آپ کی بڑھتی راستہ چلنے والے رک جاتے تھے تلاوت سننے کے لئے صدیق اکبر کی آواز میں وہ مٹھاس اور زبان میں وہ شیرینی اور الفاظ میں وہ تاثیر کہ پھر ہر دن تلاوت سننے والوں میں سے کئی لوگ ایمان لیاتے تھے پھر یہ معاملہ بڑھ گیا لوگ آئے اور کہنے لگے ابن الدغنہ آیا اور کہا ابو بکر میں نے پناہ دی ہے تو میں میرا کچھ خیال کرو آپ نے کہا میں آہستہ پڑھ رہا ہوں پھر آہستہ ہوتے ہوتے پھر بلند ہو جاتی تلاوت اور اس تلاوت میں کتنے لوگ دائرہ اسلام میں آئے ابن الدغنہ تیسری مرتبہ آیا اور کہا ابو بکر بہت ہو گیا لوگ مجھے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں مجھے تانے مار رہے ہیں تم کو میں نے کتنی مرتبہ کہا کہ اپنے گھر میں عبادت کرو صدیق اکبر کھڑے ہوئے اور کہا ابن الدغنہ تو اپنی پناہ واپس لے لے مجھے میرے اللہ کی پناہ کافی ہے میں اپنے رب کی پناہ میں ہوں اس نے اپنی پناہ واپس لی حجرت تک ان مسائب کا سامنا کرتے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے لوگوں نے مل کر کے بائیکارٹ کیا تھا دو سال تک دو سال تک سوشل بائیکارٹ ایسا بائیکارٹ تھا کہ آپ کے گھر تک کوئی کھانا پانی بھی نہ پہنچنے پائے کوئی ان کے گھر والوں سے تجارت نہیں کر سکتا کوئی سلام مسافہ نہ کرے کوئی رشتے داری نہ کرے کوئی دعوتوں میں نہ جائے نہ بلائے توٹلی بائیکارٹ کیا گیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا دو سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شہبِ عبی طالب میں گزارے وہ گھٹیاں پہاڑوں میں رہ کر گزارے جہاں پر کتنے تو دن ایسے آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک پر کہ آپ پتے کھایا کرتے تھے درختوں کے پتے اور چمروں کو پانی میں اُبال کر کے کھانا پڑتا حضرت ابو بکر صدیق کو لوگ کہتے ابو بکر تمہارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا تم بڑے تاجیر آجمی ہو مکہ کے ایک ماہر تاجیر ہو بزنسمن لوگوں ان کی عزت کرتے ہیں پیسے والوں کی حضرت ابو بکر سے لوگ کہتے تم اپنی مرضی کے مالک ہو لیکن اللہ اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان دو سالوں میں اگرچہ ان کا بائیکارٹ نہیں ہوا تھا دو سالوں میں کبھی بھی آپ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا نہیں کھا رہا ہے تو میں کیسے کھاؤں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر کھانا نہیں پہنچتا تو میرے گھر میں کھانا کیسے آئے یہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے کی وہ وفادہ دی حجرت کا جو موقع آیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر سے حضرت ابو بکر کے گھر گئے اور ان سے کہا کہ چلو اللہ کا حکم آیا ہے ہم مدینہ کی طرف روانہ ہو جائے حضرت ابو بکر نے رات ہی میں اونٹنی سوار کی تیار کی اور پھر ان کے والد ابو قحافہ وہ نابی نہ ہو چکے تھے آنکھیں جا چکی تھیں ایمان نہیں لائے تھے وہ کہتے تھے یہ سب بچوں کا کھیل ہے جو اسلام ابھی چل رہا ہے چند دنوں کے بعد سب چلے جائیں گے ختم ہو جائیں گے ابو بکر صدیق کے والد تو ان سے چھپ کر کے انہیں نکلنا تھا گھر میں جتنا مال تھا سب حضرت ابو بکر نے لے لیا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر وہ نرمی تھی کہ آپ کے بیٹے عبداللہ اور آپ کی بیٹی حضرت اسمہ یہ دونوں ایمان لائے ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت اسمہ کو کہا کہ تم روزانہ کھانا پہنچا دیا کرنا ہم تین دن تک غارے سور میں رہیں گے یعنی سور کی چوٹی وہاں پر ہم لوگ قیام کریں گے حضرت عبداللہ سے کہا کہ تم دن بھر دیکھنا مکہ والے ہمارے بارے میں کیا بات کرتے ہیں رات میں آ کر ہم کو غار میں سنا دینا اور اپنے ایک غلام کو بھی اس بات پر لگایا تھا کہ تم بکریاں چراتے ہوئے رات کو اس پہار تک لے آنا ہم دودھ دوہ کر کے اس کا استعمال کر لیں گے یہ ساری تیاریاں ایک رات میں حضرت ابو بکر نے کی اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ان کی بیٹی اسمہ دیکھیں وہ کہتی ہیں میں اپنے کپڑے پاڑ کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تھیلیاں باندھی رات کو یہ دونوں صاحب نکلے ہیں اور ابو قحافہ کو پتا چل گیا ابو بکر صدی کے والد کو کہ یہ میرا بیٹا چلا گیا ہے جیسی ہی ان کو پتا چلا اٹھ کر کے آئے کہا کہ اسمہ کہاں سنا ہے ابو بکر چلا گیا اور ضرور وہ محمد کے ساتھ گیا ہوگا اور یہ بھی ضرور ہے کہ پورا مان لے کے گیا ہوگا تو ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے تھیلی میں کچھ پتھر جمع کیے اور ایک تاک میں رکھ دیا ان کے آنکھیں دیکھتی نہیں تھی کہا دادا نہیں ہمارے لئے کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں بچوں کے لئے کچھ چھوڑ کر کے گئے ہیں کہاں کہاں رکھ کے گیا ہے کیا چھوڑ کے گیا ہے تو حضرت اسمہ اپنے دادا کا ہاتھ پکڑ کر کے لائی تاک میں وہ تھیلی پر ہاتھ گھومانے کیلئے لگایا کہا ہاں اچھا کیا کہ اپنے اولاد کے لئے کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے یہ حضرت اسمہ نے نہیں کہا کہ درہم چھوڑ کے گئے دینار چھوڑ کے گئے بلکہ یہ کہا کچھ چھوڑ کر کے گئے اور ضرور وہ کچھ چھوڑ کر کے گئے تھے حضرت اسمہ سے کوئی پوچھتا آپ نے اپنے دادا کو ایسے کیوں خبر دے دی کہ ابو بکر تو آپ کے لئے کچھ نہیں چھوڑے تھے آپ نے پتھروں کو کہا کہ کچھ چھوڑ کے گئے ہیں حضرت اسما کہتی ہیں واللہ ابو بکر کا چھوڑا ہوا ایک پتھر دنیا کے ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے وہ ہمارے لئے کافی ہے تو وہ فرما مردار بیٹی بھی تھی حضرت ابو بکر صدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس قدر جانیساری فرماتے رہے اور غار سور تک پہنچنے میں جو معاملات آئے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں یہ مدینہ کا راستہ نہیں تھا جس راستے پر یہ لوگ چلے تھے مدینہ کا راستہ الگ تھا کیونکہ مکہ والوں کو معلوم تھا کہ اگر یہ لوگ مکہ چھوڑیں گے تو سیدھے مدینہ جائیں کیونکہ مدینہ میں آلڑی صحابہ ہو چکے تھے تبلیغ ہو چکی تھی وہاں کئی لوگ ایمان لات چکے تھے اور میرے آقا کا انتظار مدینہ والے کر رہے تھے پہلے سے بھی مکہ والوں کو معلوم تھا کہ اگر یہ جائیں گے تو مدینہ جائیں گے اسی لئے ہجرت کے رات جب مکہ والوں کو معلوم ہوا تو سارے مدینہ کے راستے پر ڈھوننے کے لئے نکل پڑے لیکن صدیق اکبر کی یہ بردباری تھی دور اندیشی تھی آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہم مدینہ کے راستے پر نہیں جاتے ہیں دوسرا راستہ لیتے ہیں دو تین دن ہم رک جاتے ہیں ان کی تلاش اور جستجو ختم ہو جائے تو پھر ہم آگے کا سفر کریں گے یہ کہہ کر کہ وہ غار سور پر لے آئے سور ایک پہاڑی ہے مکہ میں پہاڑی کا مطلب چھوٹی پہاڑی نہیں وہ بہت بڑا پہاڑ ہے پانچ ہزار فٹ اونچا پہاڑ ہے چڑھتے چڑھتے حالت خراب ہو جاتی ہے آج بھی آج بھی وہ پہاڑ ویسی موجود ہے اس میں سب سے اوپر جانے کے بعد چھوٹی پر ایک غار ایسا ہے کہ اس میں دو لوگ صرف بیٹھ سکتے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے پتھروں سے ڈھکا ہوا ایک غار ہے وہ عزت ابوبکر صدیق کو معلوم تھا اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ عرب والے پہاڑ چڑھنے میں بڑے ماہر تھے کیونکہ پہاڑی علاقے تھے ان کے کیونکہ آج بھی جغرافیہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کی رپورٹ میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ سعودی عرب میں ہی تقریباً آج بھی بیس لاک پہاڑ ہیں بہت بہت پہاڑیوں کا یہ علاقہ ہے تو وہ سفر بھی پہاڑ 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 چڑھ کر کے کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہاڑ چڑھنے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکن کا حساس ہوا تو صدیق اکبر نے اپنے کندے پیش کیے کندے پیش کیے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندوں پر سوار ہو جائے اور میں لے کر کے چلتا ہوں اندازہ کریں اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک ترپن سال کی ہے اور ابو بکر کی عمر پچاس سال کی ہے پچاس سال کا آدمی ترپن سال کے بارے نبوت کو اٹھا رہا ہو یقیناً میرے عزیزوں عام انسان کو نہیں اٹھایا ابو بکر نے پورے کائنات کے آقا کو اپنے کندوں پر لیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا ابو بکر کے کندوں پر سوار ہوئے آج مجھے اندازہ ہے ایک چھوٹی سی تھیلی ایک آدھا لیٹر کی بوٹل چھوٹی سی تھیلی میں دو کیلے اور ایک سیب تھا یہ ہم کو اوپر چڑھنے کے وقت بھاری پڑ رہے تھے ہم سوچ رہے تھے کہ یہ تھیلی کہیں پر چھوڑ دیں بوٹل پکڑ کر کے چڑھنے میں یہ بھاری لگ رہا تھا بیگ سامان تو دھور کی بات یہ تو راستے میں کھانے کے لیے جو لیے تھے دو کیلے ایک سیب اور ایک آدھا لیٹر کی بوٹل یہ بھاری پڑ رہی تھی اس دن اندازہ ہوتا ہے سدھی کے اکبر نے کیسی جانساری کی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اپنے کندھوں پر لے کر کے وہ پانچ ہزار فٹ کی اوچائی تیکی تھی اور اتنا ہی نہیں اس غار پر جانے کے بعد آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے غار صاف کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں لے کر اندر تشریف لائے اور پھر وہاں وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ نے اپنی جان بھی حضور پر نسار کر دی اسی لئے جان نسار آپ کو بار بار کہا جاتا ہے کیسے کہ ایک زہریلہ سامپ اس میں اندر داخل ہوتا ہو آپ نے دیکھا تو اپنی ایڈی اس کے سامنے دبا دی سامپ نے کٹا پھر بھی آپ پیر نہیں ہٹا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند جیسے بیدار ہوئی آپ کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا ابو بکر کا جسم زہر سے پورا پیلا ہو رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے کہا یا رسول اللہ سامپ کٹ رہا ہے کہا ہٹاتے کیوں نہیں کہا کہیں وہ آپ کو تکلیف نہ دیتے اسی کو جانساری کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر مسائب لے لیں لیکن نام نبی پر حرف بھی آنے نہ دیں کوئی انگلی بھی اٹھانے نہ پائے اس صحابہ کے اخلاق سے کچھ تو سیکھنا چاہے ہم پہلے آج اپنا آرام دیکھتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا نبی کی بات کریں گے اگر وقت ہے تو رسول کی بات کریں گے انہوں نے جان اپنی وار دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پیر ہٹاؤ کوئی بھی موزی مجھے تکلیف نہیں دے گا بلکہ وہ سامپ میری زیارت کا مشتاق ہے وہ سامپ نے زیارت کی اور چلا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک شریف اپنا لعاب ان کے پیر پر لگایا حضرت ابو بکر صدیق برماتے ہیں سامپ کا کٹا ہوا پورا دور ہو گیا پتہ ہی نہیں چلتا تھا زہر کافور ہو گیا ختم ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس غار میں ہیں اب جو یہاں واقعہ پیش آیا وہ یوں ہوا کہ کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی پہنچ گئے وہاں تک بھی آ گئے کیونکہ قدموں کے نشان دیکھتے تھے لوگ اس وقت اور اونٹ کی منگنیاں دیکھتے تھے کہ اگر یہاں سے کوئی گیا ہے تو یہ علامت ہے سفر ہوا ہے کسی کا تو تلاشتے ہوئے اس پہاڑ کے اوپر تک آ گئے حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں غار کے اندر سے دیکھ رہا تھا ان کافروں کو اور پہچان بھی رات کون کون آیا ہے اب خوف ہونے لگا ڈر ہونے لگا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تھوڑا سا نیچے جھانک لیں تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے اور اب ہم دیکھ لیے جائیں اگر پکڑ لیے جائیں تو ہمارے ساتھ یہ سارے لوگ مل کر بڑا برا سلوک کریں گے ہم دو ہی ہیں یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہائی تھی اتمنان کے ساتھ خوف کے وقت چہرے بدل جاتے ہیں خوف کے وقت گھبرہت سے ہاتھ پیر میں راشہ آ جاتا ہے کپ کپ ہی آتی ہے حضرت ابو بکر سے ایک سوال کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ان کی پوری دنیا کچھ نہیں کر سکے گی میرے آقا نے فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے رب زلجلال نے حفاظت و سیانت بھی فرمائی اور قرآن میں اس کا ذکر فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں جن کے سفر کو بھی قرآن نے اپنے صفحات میں جگہ آتا کی ہے صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات کو فرماتے ہیں جس دن میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنی مت گھبرا اللہ اللہ ہمارے ساتھ فرماتے ہیں پوری موت تک پھر کسی معاملے میں مجھے خوف نہیں آیا اخیر عمر تک صدیق اکبر پھر کسی بھی چیز سے ڈرتے ہی نہیں تھے آج اس جملے کی ہمیں ضرورت ہے میں آج کہوں گا اے مسلمانوں مت گھبراو اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے لوگ یہ آج محسوس نہیں کر رہے ہیں کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کان حقا علینا نصر المؤمنی ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ایمان والے سب سے زیادہ کامیاب ہیں آج یہ جو چہرے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں پھر یہ ظالموں کا ظلم یہ کافروں کی شرارتیں یہ مشرقین کا ہمیں آنکھیں دکھانا یہ سب کیا ہے اس کا قل ملا کر کے ایک ہی جواب ہے میرے عزیز بھائی کہ تو اپنے آپ میں محسوس نہیں کر رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تم آج بھی ایمان کے اس ڈگر پر نہیں آرہے ہو جس کی ضرورت ہے تمہیں کسی صاحب نے مجھ سے آج یہی کہا تھا کہ آج لوگ پروٹسٹ کرتے ہیں احتجاج کرتے ہیں پارلیمنٹ میں ہماری نمائندے نہیں ہیں اس لئے وہ جو چاہے وہ کر رہے ہیں آج پارلیمنٹ میں ہماری سیٹیں نہیں ہیں ہمارے نمائندے نہیں ہیں اس لئے وہ جو چاہے وہ کر رہے ہیں تو کسی حکیم نے بہت اچھے انداز میں کہا وہ سیٹیں تو چھوڑ دے ہیں پارلیمنٹ میں جہاں تیری قسمت کے سارے فیصلے بدلے جاتے ہیں وہ سیٹیں مسجد کی ہیں وہ تو خالی چھوڑا ہوا ہے یہاں کی سیٹیں بھر دے پہلے یہ ساری سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور تم کہتے ہو وہاں سیٹیں ہماری نہیں یہاں پوری کائنات کی قسمت بدلی جائے گی تمہاری ان سیٹوں سے مجھے بتاؤ پورے اسلام کو پھیلانے میں جو اہم کردار ہے دنیا کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مدینہ میں کام بنی ہے وہ مسجد نبوی ہے وہ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی مسجد دیوار مٹی کی تھی اور کھجور کے پھر ڈالے ہوئے چھت تھے اور زمین کنکریوں کی تھی سجدہ کرنے کے بعد پیشانی میں کنکریوں لگتی تھی اور اس چھوٹی سی مسجد سے صحابہ نے پوری دنیا میں قیسر و کسرہ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں قیسر و کسرہ کو بھی نیچے کر دیا کی نہیں کیا میرے عزیزوں وہ سیٹیں انہوں نے بھر دی تھی اس لئے کہ حدیثوں میں ملتا ہے جمعہ کا دن آتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے لئے آتے تو جانتے ہیں صحابہ سیٹیں کب سے پکرتے تھے جو فجر کی نماز میں آتا تو جمعہ تک کوئی نہیں اٹھتا تھا انہوں نے وہ سیٹیں بھر دی تھی اس لئے اللہ تعالی نے ان کو پوری کائنات میں بھر دیا تھا اور ان کی طاقت اور ان کی قوت کے دب دبے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ آپ کو میں آج اس لئے حوالے کر رہا ہوں کہ آج پھر سے آپ کہیں کہ گھبراؤں میں اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تم ایک ہو جاؤ متحد ہو جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے کیسے کی چھوٹی سی چیزوں سے چھوٹی سی چیزوں سے جب مولا حفاظت کرنا چاہے اس غار پر ایک مکڑی نے جالا بھن دیا ایک کبوتری نے انڈے دے دی ہے فوراں کے فوراں کافر وہاں تک بھی پہنچے غار کے مو پر انہوں نے دیکھا اور واپس میں بات کرنے لگے ارے میاں یہاں تو مکڑی کے جالے ہیں کبوتری نے انڈے دے دی ہیں اگر کوئی آدمی آیا ہوتا تو جالا توٹا ہوا ہوتا اور کبوتری اپنے انڈے ادھر ادھر کر چکی ہوتی بھاگ گئی ہوتی تو یہی سوچ کر کے وہ وہاں تک پہنچ کر کے بھی واپس آئے بلکہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ ہمارے غار کے اردگر کافی دیر تک گھومتے رہے جس غار میں یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اس غار کے اردگر گھومتے رہے اور عالی حضرت فاضل بریلوی رمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس نات میں عالی حضرت نے بہت ہی اہم نکتہ ہمیں بیان کیا ہے ان کافروں کو نظر کیوں نہیں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدی کے اکبر نظر کیوں نہیں آئے وہ ایک بہت اہم فلسفہ ہے میرے عزیزو آپ زندہ ہیں کی نہیں آپ بھی زندہ ہیں لیکن آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کی جان ہے لیکن جان کو دیکھا کہا ہے آپ نے جان کو دیکھا ہے آپ نے کیسی رہتی ہے کالی ہے سفید ہے لمبی ہے چھوٹی موٹی کچھ نہیں پتا ہے آپ کو جان کی اپنی کوئی شکل نہیں دیکھتی ہے لیکن وہ ہے جان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا جانے کائنات ہیں کائنات کی جان ہے اور آلہ حضرت فرماتی ہے وہ جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو کیوں دشمنوں گرد غار پھرتے ہیں تم غار کے اردگر پھر رہے ہو وہ پوری کائنات کی جان ہے وہاں پر اور اللہ رب العزت اپنے نبی کا محافظ ہے اپنے نبی کی حفاظت فرما رہا ہے اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے اللہ عز و جل جب حفاظت فرمانا چاہے تو مکڑی کے جال کو خود قرآن میں اللہ کہتا ہے فرماتا ہے دنیا میں سب سے کمزور گھر اگر کسی کا ہے تو مکڑی کا گھر ہے حقیقت ہے نا انگلی لگانے سے اس کا گھر توٹتا ہے جو پوری کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے یہ میرے مولا کا دستور ہے بہت بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی سی چیزوں سے بچاتا ہے اور کبھی بہت بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی سی چیزوں سے مار بھی دیتا ہے نمروب جیسے بڑے بادشاہ کو مچھر سے مار دیا فیران جیسے بہت بڑے غرور و تکبر میں مبتلا رہنے والے بادشاہ کو پانی سے ہلا کر دیا شداد کو ایک ٹھوکر سے مار دیا ابو جہل کو کسان کے جو چھوٹے دو بچوں سے ختم کر دیا صحابہ تھے وہ یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے آج بھی یقینا ہمارا یقیدہ ضرور ہے کہ اب رہا جب ہاتھیاں لے کر کعبے کو ڈھانے آیا تو بدلے میں مولا نے ہاتھی ٹکر کیلئے نہیں بھیجے چھوٹی سی عبابیل چڑیاں بھیجی تو رب تبارک و تعالیٰ کے دستور میں ایسا ہے اس کے معاملات میں ایسا ہے آج بھی مولا کی حفاظت آئے گی چاہے وہ ہماری حفاظت مولا مکڑی کے جال سے کرے چاہے وہ ہماری حفاظت مولا پانی سے کرے کی ہوا سے کرے یا پھر مچھر کو کسی موزی کے ناک میں گھسا جائے کرے گا حفاظت لیکن تم پہلے یہ تو کہو کہ نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور جو مسلمان یہ کہے گا اللہ ہمیرے ساتھ ہے تو پھر وہ گناہوں سے بھی بیزار ہوگا کہ جس کا ہی عقیدہ ہے کہ میرے سونے میں میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے میرے چلنے میں مجھے میرا مولا دیکھ رہا ہے تو کیا دیکھتے وقت اللہ کے دیکھتے وقت تم ننگا ہونا پسند کرو گے بے حیاء ہونا پسند کرو گے آج تو حال یہ ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو پیر نہیں پھیلارے ہو آپ مسجد میں سو کر کے لیٹ کر کے کیوں نہیں سن دے آپ عدب کی تمیز کے دائرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں یہ دنیا دیکھ رہی ہے مولا نہ دیکھ رہے ہوں گے خطیب دیکھ رہا ہے ان کا دیکھنا تمہیں پورا ایکٹیو کیا ہوا ہے اگرچہ نیند آ رہی ہے سنبھل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو جس دن دل میں یہ خیال آ جائے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے خسم رب زلجلال کی کوئی اندھیریان ہو تمہارا ہاتھ گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا کیسی بھی اندھیریان ہو تمہاری آنکھیں خیانت نہیں کریں گی یہ تصور اپنے اندر لاؤ صدیق اکبر رلہ تعالیٰ نو کا یہی ایمان اور توقل تھا بہت عالی یقین تھا بہرحال میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رلہ تعالیٰ نو کے جو اہم معاملات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے یہاں پر ایک اور معاملہ دیکھیں جب سفر میں تھے تو حضرت ابوبکر کبھی حضور کے آگے چلتے تھے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے کہ ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہیں عرض کہتے کہ آقا اگر کہیں کوئی تیر چلا ہے تو پہلے مجھ پر لگ جائے میں بار بار ادھر ادھر ہوتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچنے لگے حضرت ابوبکر کا ایک عمل یہ بھی دیکھ لیں جب قریب پہنچے مدینہ والے سارے لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا کچھ صحابہ پہلے آئے جو بیعت اقبہ اولہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارہ صحابہ نے بیعت کی اور وہ گئے مدینہ میں سب کو تبلیغ کیا پھر ستر صحابہ آئے ان کو تبلیغ کیا اس طرح سے مدینہ میں ایمان پھیل گیا تھا بہت سارے لوگوں کے گھروں میں اسلام آ چکا تھا لیکن ان کی بیویاں ان کی بچیاں ان کے خاندان والے صرف میرے آقا کے جلووں کے تذکرے ہی سن رہے تھے ابھی دیکھا نہیں تھا دیکھا نہیں تھا جب مدینہ پہنچ رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی تقریباً یہ سفر آٹھ یا نو دن کا تھا آپ کا مکہ سے جو چلے تھے مدینہ پہنچنے کے لئے قبا میں آپ نے خیام ورمایا ہے جو قبا اس وقت مدینہ سے باہر کا علاقہ تھا اب جب مدینہ میں داخل ہونے کا معاملہ آیا مدینہ والے کیا کرتے تھے جانتے آپ جیسی ان کو خبر ملی تھی کہ اللہ کا رسول مکہ سے نکل چکا ہے تو روزانہ مدینہ والے سنیت الودا کی گھاٹیوں پر اونچے ٹیلے تھے مدینہ میں وہاں سے سب دور سے آنے والے بھی دیکھتے تھے اس ٹیلے پر جا کر سارے مدینہ والے جمع ہو جاتے تھے دیکھتے تھے صبح سے شام ہو جاتی تھی پھر وہیں کھاتے پیتے تھے سب وہ میلے کے شکل ہو گئی تھی روز جاتے تھے حضور کا انتظار کرتے پھر گھروں پر واپس آ جاتے تقریباً کئی دنوں تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے جنہوں نے استقبال کیا وہ مدینہ والے لوگ ہیں وہ اہل مدینہ ہیں آج بھی اللہ نے ان کے دلوں کو نرم رکھا ہے آج بھی مدینہ والوں کی طبیعت پورے عرب والوں کی طبیعت سے الگ ہے آج بھی اور جب مدینہ والے وہاں پہنچے پھر ایک دن وہ آیا کہ جب دور سے دو شکلیں انہیں نظر آنے لگی ایک اونٹنی پیچھے چلی آ رہی ہے اور دو لوگ پیدل چلے آ رہے ہیں تو مدینہ والوں نے پہچان لیا کہ یہ ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابو بکر ہیں کیونکہ حضرت ابو بکر کے غلام عبداللہ ایک انہوں نے پہلی مدینہ میں آ کر خبر کر دی تھی اب دور سے جب دو نظر آنے لگے ان کا جوش ان کا ولولہ ایسا تھا مدینہ والوں کا سارے کے سارے چوٹی پر چڑ گئے اور بچیاں دف زور زور سے بجانا شروع کرتی ہیں ان بچیوں کی زبان سے کیا نکل رہا تھا جانتے آپ وہ یہ کہتی تھی ہے اے لوگو چودویں کا چاند ہم پر تلو ہو گیا ہے سنیت الودا کی گھاتیوں سے چودویں کا چاند ہم پر تلو ہو گیا ہے ہم پر تو اب شکر لازم ہو گیا کہ اللہ کی طرف بلانے والا ہمارے پاس آیا ہے پوری کائنات کو چھوڑ کر میرا آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بستی میں جانا پسند کئے تو مدینہ تھی مدینہ کی طرف رخ کیا مکہ کے علاوہ اور بھی تو شہر تھے کہیں اور جاتے میرے آقا مدینہ کو پسند کیا جب دور سے وہ دونوں دکھنے لگے ادھر جوش ولولہ دف کی آوازیں آنے لگی اس جان اسار صحابی صدیق اکبر نے کیا کیا اللہ ہو اکبر روایتیں بتاتی ہیں حضرت ابوبکر نے فوراً اپنا جببہ اتار دیا اور جببہ اتار گئے ہاتھ میں ساتھ میں کچھ تھا نہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے سایا کرنے لگے جیسے جھنڈا ہلاتے ہیں حضور پر ایسے جببہ پکڑ کر کے سایا کرنے لگے اور چلنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتنا لمبا سفر ہو گیا مکہ سے چل کر مدینہ کڑی دھوپ میں بھی سفر ہوا کہیں تم نے یہ جببہ سایا نہیں کیا یا مدینہ قریب آ رہا ہے تم جببہ اٹھا کر سایا کر رہے ہو عرض کیا کرتے ہیں سوچ تو دیکھو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مدینہ والے نئے لوگ ہیں کہیں غلطی سے مجھے رسول نہ سمجھ لیں بلکہ میں یہ ہلا کر کے انہیں بتا رہا ہوں کہ ساتھ میں آنے والا خادم ہے اور آقا یہ ساتھ چل رہا ہے آپ نے صدیق اکبر نے لوگوں کے ذہن میں گمان میں بھی نہ آ جائے کہ کوئی کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہائیت سادگی میں چلتے تھے نہائیت سادگی میں تھے حضرت ابو بکر صدیق احترام کے لیے چیزیں بتاتے اسی لئے بعض صوفیاء اکرام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی عظمت کا احساس کرنے کے لیے غلاف ڈالو کبھی چادر ڈالو کیونکہ عام نہ لگے سو قبریں ہیں ایک اللہ کا ولی اس میں سویا ہے چادر اسی لئے ڈالتے ہیں کہ پتا چلے سب قبروں کی طرح نہیں یہ اور قبر ہے یہ اللہ والا ہے یہ صدیق اکبر کے عمل سے ہمیں نظر آتا ہے مسجدوں کو مینار کیوں لگاتے ہیں کمبت کیوں بنا رہے ہیں اسی لئے کہ لوگوں کو یہ پتا چلے سب گھروں کی طرح یہ گھر نہیں یہ اللہ کا گھر ہے اس کی شان الگ ہے اسی لئے اللہ اور اس کے رسول سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس کی عظمت کا احساس ہو اس لئے کوئی ایسا عمل کرو یہ بیچ میں بات آئی ہے میں کئی چیزیں تمہیں حل کر دوں لوگ جو سوال کرتے ہیں کہ فاتحہ کر رہے ہیں ہم غوث پاک کی نیاز دلا رہے ہیں چراغ جلا رہے ہیں گیارہ چراغ رکھے ہوئے ہیں روشن کیے ہوئے ہیں بہت سارے معاملات اس کو لے کر کے کچھ لوگ ہمیں تحمت لگاتے ہیں کہ یہ سب شرک پرستی بت پرستی پتا نہیں کیا کیا ہے میرے عزیزو پہلی بات یہ سن لو چراغ لگانا کوئی واجب فرض کام نہیں لیکن میں اس کو حرام بھی نہیں کہتا وجہ یہ ہے کہ وہ عزمت کا احساس دلانے کے لیے گھر والے بچے ہوں یا دیکھنے والے ہوں ان کے اندر عزمت کا احساس دلانے کے لیے بزرگوں نے کیا تھا اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں حضرت صدیق اکبر کے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے اللہ اس کے رسول سے متعلق چیزوں کو کچھ الگ کرو تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ عام چیز نہیں ہے یہ اور چیز ہے مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری کے مکان میں مہمان بن گئے ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو خارجہ بن زید رضا اللہ تعالیٰ نو کی گھر میں ٹھہرائے گیا وہ مدینہ کے ایک مطمول آدمی تھے بڑے امیر آدمی تھے اور بڑے تاجر تھے حضرت ابو بکر کو پہلے سے بہت پسند کرتے تھے اس لئے حضور نے ان کے گھر انہیں بھیج دیا خارجہ بن زید اب یہاں مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب جو مدنی دور شروع ہوا یہ دس سال کا دور ایسا ہے جس میں ساری جنگیں ہوئی بدر ہو کے اہد ہو کے خندق ہو جتنی جنگیں ہیں ہنین ہے تبوک ہے اور فتح مکہ ہے خیبر ہے یہ ساری جو جنگیں ہوئیں وہ مدنی دور میں ہوئیں مکہ میں جب تک تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگ نہیں فرمائی ساری مدینہ میں آنے کے بعد کیونکہ اسلام کا قلاب مضبوط ہو چکا تھا اسلام کی سب سے پہلی پارلیمنٹ مسجد وہاں بن چکی تھی اس مسجد میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امامت بھی فرماتے تھے درس بھی دیتے تھے صحابہ کو سکھاتے بھی تھے اور وہ غریب صحابہ جو اپنا گھر بار چھوڑ کر کے آئے ان کے لئے بھی ایک کٹا بنا کر کے اسی میں ان کی پرورش بھی کی جاتی اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو ہسپٹل کا کام بھی اسی مسجد کے کونے میں کیا جاتا تھا جنگ کے قیدیوں کو لا کر کے بھی اسی مسجد کے کونے میں باندھا جاتا تھا بہت سارے کاموں کے لئے ایک مسجد نبوئی کا استعمال ہوتا تھا ایک مسجد مسجدوں کو آج جن کاموں کے لئے استعمال ہونا چاہیے وہ کام اب ختم ہو گئے ہیں بہرحال مسجدیں مرکز ہوا کرتی ہیں تبلیغ اور ہدایت کی آج فرض نمازوں کے بعد تو مسجدیں بند ہیں مسجدوں میں آج کچھ مل نہیں رہا ہے لوگ بس فرض نماز کے لئے داخل ہوئے اور نکل گئے ہمارے دین کی اصل بنیادیں مسجدوں سے تھی مدرسے تو بہت بعد میں بنے ہیں یونیورسٹیاں بعد میں بنی ہیں اسلام کے جتنے بڑے بڑے فقہ کو آپ دیکھو گے امام آزم ابو حنیفہ کہاں پڑے اور کہاں پڑھائے پورے مسجد میں امام شافعی امام مالک امام حنبل یہ سارے لوگ مسجدوں میں پڑے اور مسجدوں سے نکلے مسجدوں میں ہی ان کی پوری زندگی بھی گئی عزیزہ نے گرامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو بنایا تو اسلام کا ایک ایسا مرکز تھا جہاں سے ہر کام ہوتا تھا مشورے وہاں ہوتے تھے بلکہ بادشاہوں کو خط وہاں سے لکھے جاتے تھے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے کا جو نظم شروع ہوا مدینہ تیبہ سے اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دس سالہ زندگی کے اختتام پر حضرت ابو بکر صدیق کے کچھ معاملات دیکھیں وہ یارِ غار بھی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین بھی ہیں بہت ساری باتوں کو میرے آقا کے وہ ایسے جانتے تھے ایک بار حجت الودا کے موقع پر حج کرنے کے لئے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گیارہ ہجری میں سارے صحابہ کو بلایا کہ سب لوگ احرام باندھو اور چلو حج کرنے کے لئے سارے صحابہ حج کے لئے نکلے یہ آخری حج تھا میرے آقا کا لیکن کسی کو بتا تھوڑی نہ تھا حج کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا اے میرے صحابہ غور سے سن لو میری اس بات کو کیا خبر کہ میں اگلے سال حج کر سکوں گا کی نہیں کروں گا یہ جملہ تو حضور نے فرمایا اور پھر بشارت دی کہ اللہ نے قرآن کی آخری آیت بھی اتار دی آج اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہیں اسلام دے کر راضی ہو گیا یہ آیت اتری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ قرآن بھی کمپلیٹ ہو گیا کتنے سال سے اتر رہا تھا دیویس سال سے 23 years قرآن کے اترنے کا جو مرحلہ ہے تیویس سال تک چلا جب آخری آیت آئی صحابہ خوش ہو گئے قرآن کمپلیٹ ہو گیا ہمارا دین مکمل ہو گیا لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کونے میں جا کر رونے لئے رو پڑے صحابہ نے کہا ابو بکر آج عید کا دن ہے حج میں قرآن جب مکمل ہوا آج بھی میں بتاؤں میرے عزیز ہو جب قرآن کمپلیٹ ہوتا ہے کسی حافظ کا حفظ کرنے کے دوران بڑی دعوت کرتے ہیں ہم ماں باپ کو بلائے رشتہ داروں کو بلائے ختم قرآن جو ہوتا ہے ایک بچہ حفظ کر رہا تھا حفظ تو چھوڑیں آپ جب قرآن دیکھ کر کے ختم کرتے ہیں تو حدیعہ کرتے ہیں نا ختم قرآن ہوتا ہے جوڑا لائے استاد کو دیا پھول پہنے یہ سارا جو نظام ہے قرآن کے ختم ہونے کی خوشی تو آج بھی ہم بناتے تو وہ صحابہ کو خوشی تو تھی لیکن اس کا دوسرا پہلو ابو بکر صدیق کے پاس تھا وہ کہتے ہیں اے صحابہ یقیناً اسلام مکمل ہوا دین آج پائے تکمیل کو پہنچا قرآن کی آخری آیت آئی لیکن اس کا دوسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ اب رسول اللہ ہمارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہیں گے کیونکہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے ہم تک آئے تھے پیغام مکمل ہو گیا تو اب وہ اپنے رفیقِ اللہ کے پاس چلے جائیں گے حضرت ابو بکر کو غم حجت الویدہ سے ہی لاحق ہو گیا تھا پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے محرم کے دن تھے محرم میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدِ نبوی میں خطبہ دیا خطبے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے سنیے خطبے میں میرے آقا نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ بندہ چاہے تو دنیا لے لے چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے اے لوگوں اس بندے نے دنیا کو چھوڑ دیا اور اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کر لیا حضرت ابو بکر پھر رو پڑے آپ کی آنکھوں سے آنسوں آگئے صحابہ نے کہا کہ ابو بکر اس کا معنی ہم نہیں سمجھ سکے کیا مطلب ہے حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے لوگوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کا ذکر فرما رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں وہ خود رسول اللہ ہے خود رسول اللہ ہے کہ اللہ نے انہیں خود اختیار دیا کہ آپ چاہے تو پوری دنیا لے لیں یا چاہے تو اللہ کے پاس آ جائیں حضور دنیا کبھی نہیں لیں گے انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنے رب کے پاس جانے کو پسند کر لیا اے صحابہ دیکھنا اب اللہ کے رسول ہم سے روپوش ہو جائیں گے ہم سے دور چلے جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضاہ تعالیٰ نو کو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حقیقت تک پہنچ جاتے تھے یعنی مقاصد حدیث تک پہنچتے تھے حضور کے اب اس کے بعد وہ دن بھی آئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی مدینے میں وہ کیسا سما رہا ہوگا اندازہ کر سکتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ ابو بکر کا عشق کیسا تھا محبت کیسی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز پسند کرتے تھے تو ان کا یہ کی کہنا حضرت ابو بکر کی زبان سے یہ نکلے ہوئے الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے پسندیدہ چیز آپ کی کیا ہے کہتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہے اس ابو بکر صدیق پر کیا گزرے گا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دار فانی سے کوچھ کرنے کا وقت آئے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں جب علالت کے شکار تھے علالت میں تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں آ رہے تھے سخت شدت کی تکلیف تھی بخار زیادہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلتے اور فرماتے کہ اے لوگو ابو بکر کو امامت کے لئے آگے بڑھاؤ حضور نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کو مسلح پر آگے بڑھایا کہا ابو بکر تم لوگوں کی امامت کرو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہوتے تقریبا سترہ نمازیں حضور کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے پڑھائی یہ شرف کسی اور صحابی کو نہیں ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ ظاہری میں مسجدِ نبوی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر نے امامت کی اور ایک دن وہ بھی تھا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی ازان ہو چکی ہے حضرتِ بلال کہتے ہیں اقامت بھی ہو گئی تھی اور ہم نے دیکھا کہ حضور نہیں آئے تو ابو بکر کو آگے بڑھا جیا آپ مسلح پر آگے بڑھے کہ اچانک حضور کا حجرہ کھل گیا جیسے ہی پردہ ہٹا تو سارے صحابہ میں آوازیں بلند ہو گئیں اللہ کے رسول آگے ہیں رسول پاک آگے ہیں کئی دنوں کی بیماری علالت کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو صحابہ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے کندوں پر ہاتھ دے کر چل رہے تھے بیر زمین پر لگ نہیں پا رہے تھے گھسٹتے ہوئے یعنی انگلیاں زمین پر چلی جا رہی تھی اور آگے بڑھتے ہوئے آئے تو لوگوں نے کہا ابو بکر پیچھے آ جاؤ اللہ کے رسول آگے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا نہیں وہیں کھڑے رہو اپنی نماز مکمل کرو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے امامت کی اور آپ کی آواز کو بلند آواز میں عزت ابو بکر نے تکبیر کے ذریعے سے پہنچایا مکبر بن کر کے یہ مغرب کی نماز ادا ہوئی تھی اس کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے یہ آخری نماز تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز کوئی چیز تھی تو وہ نماز تھی ایسی بیماری کے عالم میں جب زمین پر پیر نہ ٹک رہے ہوں دو لوگوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر کے مسجد میں آنا اور فرماتے ہیں مجھے جماعت زیادہ عزیز ہیں صحابہ کی جماعت کو دیکھنے کے لئے میرے آقا ہے آج ان کی امت پیر سلامت ہے ہاتھ سلامت ہے اپنے بستروں پر سو جاتی ہے اپنے بازاروں پر بلکل مگن ہے اے میرے عزیزوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز چیز نماز تھی فرمایا جعلت قررت عینی فی السلام نماز میں میری آنکوں کی ٹھنڈک ہے نماز کو قائم کر لیں امت ہونے کے ناتے کم از کم آپ تو میرے آقا کی آنکھوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں دنیا آج برا بھلا کہہ رہی ہو وہ ان کا حصہ ہے لیکن تم اپنے عمل سے میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالم میں تھے بارہ ربیل اول کی تاریخ تھی بعض روایت میں تیرہ ربیل اول کی تاریخ ہے حجرِ عائشہ میں میرے آقا آرام فرما تھے نزہ کی آلت تھی سکرات کا جو وقت ہوتا ہے حضرتِ عائشہ صدیقہ کے زانو پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما تھے اور پھر وہ آخری گھڑی بھی آئی جب موت کا فرشتہ دستک دینے لگا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ فرشتہ آیا ہے موت کا ازرائیل اور وہ میرے گھر میں آنے کی اجازت لے رہا ہے اور یاد رکھنا یہ آج کے بعد پھر کسی کے ہاں جانے کی اجازت نہیں لے گا حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو آخری جملہ فرما رہے تھے حضرتِ عائشہ صدیقہ اس کی گواہ ہیں فرما رہے تھے کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں ملکِ یمین کا لفظ ہے تو میں کہتا ہوں کہ مزدوروں کے متعلق بھی اس سے مصطفاد ہو سکتی ہے بات کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرو اور دوسرا جملہ حضور فرما رہے تھے نماز 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 مسواق کو پانی میں ڈبو کر حضور چباتے اور تھوڑا پانی کا بھی اپنے چہرے پر مارتے اور پھر یوں کہتے یہ کیسی تکلیف ہے یہ کیسی شدت ہے اور پھر شدتِ تکلیف میں یہ بھی کہتے کیا یہ شدتِ تکلیف میری امت کو بھی دی جائے گی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی ہم غریبوں کا حساس تھا میں بار بار اس منظر کو یاد کرتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں آنکھیں عشقبار ہوتی ہیں آج یا رسول اللہ آپ کی کسرت سے ہمیں یاد آتی ہے جب دنیا نے ہمیں ایسا آوارہ چھوڑ رکھا ہے کہ دنیا آج ہمارا خون دیکھنا پسند کر رہی ہے آج جو مدد کے لئے ہاتھ بڑھاتا ہے ہم اس کے ہاتھ میں بھی چھوڑی دیکھتے ہیں آج ایک طرف ہمیں مدد کے نام پر بلاتا ہے دوسری طرف ہمارے سینے میں خنجر گھوپتا ہے آج دنیا ایسی ہمارے ساتھ سلوک کر رہی ہے روٹی کپڑے کے نام پر بلا کر کفر و شرک ہم سے کروا لیتی ہیں آج دنیا امت مصطفیٰ کو گیند کی طرح اچھالتی ہے کہ اے میرے مسلمان بھائیو اس نبی کی یاد تمہیں نہیں آتی جس نے سکرات کے عالم میں ہمارے درد کا حساس کیا تھا سچ بتاؤ تو تمہارے درد اور تمہاری تکلیف کا اگر کسی کو حساس ہے تو صرف تاجدار مدینہ کو صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جھوٹی دنیا کو کبھی مسیحہ ہرگز مت سمجھنا اس ظالم دنیا کے ادام فریب میں کبھی نہ پھسنا لوگ یہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ آگئی اب ہمارا بھلا ہو جائے گا ہمارے اچھے دن آ جائیں گے یہ فلا آگئے اب ہم کو برائیوں سے نکال لیں گے کوئی تمہارا خیر خان نہیں ہے تمہاری تکلیفوں کا مدعوہ اگر کئی ہے تو نام رسول میں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں میں یاد کرتا ہوں آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری قیفیت کو اور پھر ہم یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ آ جائیں ہم غلاموں کی دستگیری کے لئے پھر سے ایک مرتبہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے اور بڑے دن ہو گئے بڑی حسرتوں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی امت کو انتظار ہے بہرکیف عزیزہ نگرامی اس باریک لمحے میں اس نازک لمحے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں بات کر ہی رہی تھی کہ میرے آقا نے آنکھ بند کر لیے تھے کافی دیر تک تو میں بات کر رہی تھی اور اس کے بعد دروازہ کھلا سب سے پہلا شخص جو ہجرے میں داخل ہوا وہ میرے باپ ابو بکر تھے ابو بکر صدیق نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور میں میرے نبی کے ساتھ بات کر رہی ہوں حضرت عبو بکر سیدھے آئے اور کہا آئشہ تو بات کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیقِ آلہ کے پاس جا چکے ہیں حضرت عبو بکر کی بات سن کر حضرت عائشہ کہتی ہے ایسا مجھے لگا میرے زمین کے نیچے سے پہر میرے پہر کے نیچے سے زمین نکل گئی صدیقِ اکبر سیدھے آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں پیشانی کا بوسہ لیا اور پھر فرمایا اے اللہ کے رسول اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا دو موتیں آپ پر نہیں جمع کرے گا آپ نے حق ادا کر دیا ادیت الامانہ ابلغت الرسالہ ونسحت الامہ آپ نے امانتوں کو پورا کر دیا یا رسول اللہ اپنی امت کو پوری خیر خواہی کے درس آپ نے دے دیے اور جو کام اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ سب آپ نے پہنچا دیا کیسا صبر رہا ہوگا حضرت ابوبکر کے پاس جو جان سے زیادہ جسے چاہتے ہیں وہ اپنے سامنے آنکھیں بند کر چکے ہو باہر جب آئے تو صحابہ کو خبر دی اے صحابہ اب ہمارے درمیان سے سورج غروب ہو چکا ہے اب ہمارے درمیان سے آفتاب رسالت غروب ہو چکا ہے صحابہ کی قیفیتیں الگ تھی جو جہاں تھے وہیں جامد و ساکت بیٹھے ہوئے تھے حضرت عثمان غنی کو لوگ چونٹی کاٹتے تو بھی احساس نہیں ہوتا صحابہ ان کی قیفیت کو کوئی آج کا آج کا مسلمان کیا احساس کر سکے گا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی حالتوں کو دیکھ رہتے حضرت عمر تو کہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ خبردار اگر کسی نے کہہ دیا تو میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا وہ اللہ کے پاس گئے واپس آ جائیں گے ان کا صبر سب سے زیادہ اگر کسی نے تھاما ہے تو حضرت عبو بکر صدیق کی ذات سے ممبر پر چڑھ گئے کہا اے صحابہ بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے تھے محمد کی یا اللہ کی سب وہ نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آیت پڑی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ محمد اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے تو جو رسول کے بعد الٹے قدم واپس پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگار پائے گا پھر حضرت عبو بکر خطبے میں کہتے اے صحابہ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ اللہ کل بھی تھا آج بھی اور ہمیشہ رہ گا تم اٹھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھو تو یہاں اسلام کی اس نبض کو آگے بڑھایا ہے صدیق اکبر کے اور سب صحابہ کو کھڑا کیا پھر نماز ہوئی دو دن تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی پیر کو وصال ہوا تھا بدھ کو دفن ہوا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے اتنے غمگین تھے لیکن اظہار نہیں کیا کیونکہ آپ اس وقت سب کے لیے آئیڈیل تھے سب کے لیے نمونہ تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اب خلافت کے جو معاملات آئے مہاجری اور انسار دو جماعتیں تھیں حضرت ابوبکر کا رول مجھے یہاں بتانا ہے مہاجرین وہ جو رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے انسار وہ جو مدینے میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند دن کے بعد ہی انسار صحابہ کی میٹنگ ہوئی اس میں بنی سقیفہ ایک جگہ ہے وہاں پر میٹنگ ہوئی اس میں حضرت سعید ابن عبادہ بیمار تھے اور بڑے صحابی تھے انہوں نے سارے انسار صحابہ کو جمع کیا اور انسار صحابہ کی فضیلت میں بیان کیا اے صحابہ تم انسار ہو تم دنیا کی وہ قوم ہو جس قوم میں رسول اللہ آنا پسند کیے تم رسول اللہ کے حامی و ناصر رہے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے سب سے زیادہ حق دار تم ہو انسار کو انہوں نے تبلیغ کی اور تقریر کی اور کہا دیکھو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو ان کے شہر والوں نے ان کو بڑی تکلیف میں پہنچائی لیکن مدینے والوں نے حضور کو نہیں تکلیف پہنچائی حضور جہاں کہتے تھے ہم جنگوں کے لئے نکل جاتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے انسار سب سے زیادہ ان کی خلافت کے حق دار ہیں تو یہ انسار کی الگ میٹنگ ہوئی حضرت ابوبکر تو انسار میں نہیں مہاجرین میں نا انسار کی جب یہ میٹنگ ہوئی تو کسی ایک صحابی نے یہ بھی پوچھا انساریوں سے انساری کا مطلب وہ آج کی برادری انساری مت سمجھ لینا انسار صحابہ کی ایک جماعت ہے جنہوں نے رسول اللہ کی حمایت کی تھی مجینے میں تو ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر مہاجرین ہماری بیعت سے انکار کرنے ہیں ہماری خلافت کو نہ مانے تو کیا کیا جائے گا تو پھر ایک صحابی نے کہا ایسا کیا جائے مہاجرین میں سے ایک امیر بنائیں انسار میں سے ایک امیر بنائیں میں آج پوری تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں کیسے خلافت ہوئی تو یہ مشورہ ہوا تو پھر سارے صحابہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا کہ بے ایک وقت دو امیر ہو جائیں فتنہ بڑھ جائے گا فتنہ بہت بڑھ جائے گا پھر جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کو خبر ہوئی کہ انسار اپنے آپس میں میٹنگ کر رہے ہیں اور خلافت کے وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھ رہے ہیں اور ان میں ہی کوئی خلیفہ ہونا چاہیے تو حضرت عمر نے اس باریک مسئلے کو سلجھانے کے لئے حضرت ابو بکر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے ساتھ وہاں پر آگئے ابھی انسار کا فیصلہ نہیں ہوا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہا کہ اے انسار تمہاری حمایت سر آنکھوں پر تم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کی تم اس میں سب سے زیادہ افضل ہو جب رسول اللہ کے شہر والوں نے ان کا ساتھ چھوڑا تو تم نے ان کی حمایت کی حضور نے جو تبلیغ کی اس کو تم نے ایکسیب کیا لیکن اے انسار مہاجرین کا اس بات میں اور زیادہ مقام ہے کہ جس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو شروع کیا سب سے پہلے مہاجرین مکہ والے ہیں جنہوں نے قرآن کو سنا اور اس کو ایکسیب کیا جو یہاں مہاجرین ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی ساری مشقتیں اور مسائب برداشت کی ہوئے لوگ ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں قریش پورے عرب میں سب سے عالی خاندان ہے لہذا ایسا کرو کہ قریش خاندان میں سے کوئی امیر ہو خلیفہ ہو کیونکہ رسول اللہ کا وہ خاندان ہے اور انسار اس کے وزیر ہو کہ وہ امیر وزیروں سے پوچھے بغیر کوئی کام نہ کرے حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ وشورہ دیا پھر کسی صحابی نے انساری نے یہ کہا کہ دو امیر بنا لیے جائیں ایک مہاجرین میں سے ایک انسار حضرت عمر نے کہا ایک میان میں دو تلواریں نہیں آسکتی یہاں فتنہ ہو جائے گا تو پھر رائے اس پر جمع ہوئی اختلاف یہ بظاہر دیکھنے میں لگ رہا تھا لیکن وہ اپنے معاملات کو سلجھا رہے تھے تب ہی ایک صحابی حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا اے انسار ہم نے جو کچھ بھی رسول اللہ کے ساتھ کیا ان کے ساتھ جہاد میں شریک ہوئے ان کے ساتھیوں کو گھر دیا مدینہ ان کے لئے کشادہ کیا یہ سارے کام ہم نے خلافت اور کرسی کے لئے نہیں کیے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لئے اس صحابی نے پورا رنگ بدل ڈالا سارے صحابہ جو انسار تھے سب ہوں نے کہا یہ بالکل حق کہہ رہے ہیں ہم نے جب رسول اللہ پر ایمان لائے تو ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ حضور کے بعد ہم کرسی پر بیٹھیں گے حضور کے بعد ہم خلافت کو لیں گے ہم نے تو خالص اللہ اس کے رسول کو راضی رکھنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کی تھی تو اس صحابی کی تقریر کا ایسا اثر ہوا کہ اس سارے انسار نے کہا ہم سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے خاندان میں سے ہی قریش میں سے ہی کوئی خلیفہ ہو جائے تو حضرت ابو بکر سب سے پہلے آگے بڑھے اور کہا حضرت عمر کا ہاتھ لے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ لیا اور کہا ان دونوں کو انسار اور مہاجرین پورے صحابہ تھے سب کے بیچ میں آگے بڑھا دیا کہا میں ان دونوں سے راضی ہوں عمر سے ابو عبیدہ سے ان دونوں میں کسی ایک کو چوائز کرلو اور خلیفہ بنا دو انسار اور مہاجرین میں کس نے اعلان کیا ابو بکر صدیق نے تو حضرت ابو بکر نے جب ان دونوں کو لاکر کھڑا کیا کہ میں ان سے راضی ہوں کیا تم سب لوگ ان سے راضی ہو تو سبوں نے کہا عمر کے بارے میں بھی کسی کو کلام نہیں ابو عبیدہ کو حضور نے امین الامت کہا ہے میری پوری امت کا امانت دار ابو عبیدہ کو کہا ہے تو حضرت ابو بکر نے کہا میں یہ دو کو پیش کر رہا ہوں ان دو میں سے تم جس سے چاہے خلیفہ بنا لو میں بھی تم سب کے ساتھ ہوں جب حضرت ابو بکر کا اعلان سارے لوگوں نے سنا انسار اور مہاجرین نے حضرت عمر آگے بڑھتے ہیں اور حضرت ابو بیدہ آگے بڑھتے ہیں سیدھے حضرت ابو بکر کو لاکر کے کہتے ہیں اے انسار اور مہاجرین سب ہم دونوں سے راضی ہیں اور ہم دو ابو بکر کی خلافت سے راضی ہیں تم سب کا کیا کہنا ہے تو سارے صحابہ کہتے ہیں اس وقت سب کے ذہنوں میں یہ نہیں تھا دیکھیں یہ انتخاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتخاب کا طریقہ امت پر چھوڑا ہے یہاں اسلام میں وہ بادشاہت نہیں چل رہی موروسی باپ مرے گا تو بیٹا آئے گا بیٹا مرے تو پوتا آئے گا اسلام میں یہ ملوکیت اور یہ وراثت بادشاہت میں نہیں ہے بلکہ میرے آقا نے ورنہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے بادشاہ کو وراثت میں اس طرح سے نہیں بیٹھنا چاہیے ورنہ ہوگا کیا باپ تو کامل رہا ہوگا لیکن بیٹا نالائک نکل جائے گا جیسے یزید کا معاملہ ہوا باپ حضرت امیر معاویہ تھے بہت کامل صاحب ہی تھے لیکن بیٹا نالائک نکلا وراثت کا یہ غلط اثر پڑتا ہے اسی لیے یہ معاملات امت کے حوالے کرنا چاہیے امت جسے انتخاب کرے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پر حضرت عمر اور حضرت ابوبیدہ دونوں نے بیعت کی اور کہا ہم اپنا خلیفہ آپ کو مانتے ہیں پھر انسار اور مہاجرین دونوں کو جمع کر کے حضرت عمر ایک تقریر کرتے ہیں یہ پہلی تقریر تھی رسول اللہ کے بعد حضرت عمر نے کہا اے انسار اور مہاجرین تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ ابوبکر کو کیوں خلیفہ منتخب کیا تم نے کیوں ان کے ہاتھ پر بیعت کیا تو سنو جس کو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں مسلح امامت پر آگے بڑھایا ہے ہم سب اس کو اپنی دنیا میں امامت کے لئے آگے کیوں نہ بڑھایا ہے گویا کہ میرے آقا نے اشارتاً اپنی زندگی میں انہیں امام بنا کر کہ یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ میرے بعد اگر تمہاری دنیا کی بھی کوئی امامت کر سکتا ہے تو وہ ابوبکر ہے تو سارے صحابہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کر لیے چند صحابہ باقی رہ گئے تھے کچھ نزہ ہے کچھ چیزیں اعتراضات ہیں جو اس زمانے میں بہت پھیلیں گے کیونکہ پہلے ہماری تقریریں ہوتی تھی موٹی موٹی باتیں بتا کر کہ آپ کو رخصت کر دیں ابھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کیونکہ سارے مناظریں واتس اپ فیس بک میں ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی بخاری بخارہ سب لاتے ہیں اس میں کوئی آثنٹک ثبوت نہیں ہوتے بول دیتے ہیں کہ بخاری میں بخاری اصل بخاری میں تلاش کرے تو ہوتی بھی نہیں ایسی بہت ساری تشویش سنیوں کے دماغ میں ڈالے جانے کے ابھی موسم چل رہا ہے اس لئے میں لگے ہاتھوں آپ کو کہوں گا حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر حضرت علی نے بیعت نہیں کیا یہ شوشہ چھوڑتے ہیں لو حضرت علی آپ نے بیعت نہیں کیا حضرت زبیر اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کیا کچھ اور صحابہ تھے کیونکہ وہ موقع پر حاضر نہیں تھے اور پھر حضرت زبیر بن عوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات بھائی وہ بھی قریش میں سے ان کا اپنا موقف تھا ان کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے ان کی اپنی رائے تھی سارے صحابہ کی نہیں حضرت علی رب اللہ تعالیٰ نے حضرت زبیر خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی جب اعلان ہوا تو بیعت شروع میں نہیں کیے بعضوں نے لکھا ہے کہ چالیس دن گزر گئے حضرت ابوبکر ان دونوں کو طلب کیے ان سے پوچھا حضرت زبیر حضرت علی رب اللہ تعالیٰ نے اسے کہ آپ دونوں اگر حق سمجھتے ہوں اپنی خلافت کا تو یہ میری ذمہ داریاں لیں اور آپ اس کو نبھائیں حضرت علی اور حضرت زبیر رب اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کہتے ہیں نہیں اے خلیفہ رسول اللہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ ہم آپ کو اپنا امیر اور اپنا امام تسلیم کرتے ہیں انہوں نے بھی بیعت کی یہ تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں چند دنوں کی تاخیر جو ہوئی اس کے وجوہات الگ ہو سکتے ہیں وہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا اب یہاں جو کچھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے کی خلافت کا کل زمانہ دو سال تین مہینے تھا کتنے دو سال تین مہینے آپ خلیفہ رہے حضرت ابوبکر صدیق رب اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی خلیفہ بنے ساری باغ دور آپ نے سنبھال دی اور بیک وقت کئی محاذ پر آپ نے ایسا رویہ پیش کیا اللہ اکبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کئی فتنیں اٹھ گئے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اسلام چھوڑ کر چلے گئے یعنی وہ مرتد دین وہ ایک جماعت بن گئی کچھ ایسے لوگ جو زکاة کا انکار کرنے لگے مسلمان تھے ساری چیزوں میں مانتے ہیں لیکن ہم زکاة نہیں دیں گے زکاة ہم رسول اللہ کے پاس دیتے تھے اب ان کے بعد نہیں دیں گے ایک جماعت وہ تیار ہو ایک جماعت جس کو حضرت عسامہ بن زید کی سپہ سالاری میں حضور نے اپنے حیات میں ہی بھیجا تھا حضرت عسامہ بن زید یہ ایک بڑا لشکر لے کر کے جا رہے تھے ملک شام کی طرف لیکن ابھی مدینہ سے باہر ہی تھے کہ حضور کی وفات کی خبر آگئی تو بیچ میں سے ہی لشکر واپس آ گیا تھا تو حضرت عبو بکر صدیق نے اس لشکر کو بھی بھیجا صحابہ کہہ رہے تھے اے عبو بکر اس وقت کئی معاملات ہیں دیکھیں ملک کو کئی حالات درپیش ایک طرف اچھا چوتھی مقام پر کچھ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے اسود انسی مسائلما قذاب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا محمد کے بعد ہم نبی ہیں وہ اپنے کچھ لوگوں کو ہواری مواریوں کو جمع کر کے اپنی نبوت کا اعلان کر گئے تھے صدیق اکبر کے پاس چار چار محاص تھے ہیں اور ویسے حالت میں حضرت عسامہ بن زید کو ایک بڑا لشکر دے کر کے بھیج رہے جہاں رسول اللہ نے بھیجا تھا صحابہ نے کہا اس لشکر کو روک لیں ہم اسود انسی مسائلما قذاب ان کے ساتھ مقابلہ کرنے میں صحابہ کی جماعت کا استعمال کریں گے اور ایک طرف مرتدین ہے جو اسلام چھوڑ کر کے گئے فتنہ مچا رہے ہیں ایک طرف زکاة کا انکار کرنے والے ان سے نپٹیں گے اسامہ بن زید کو روک دیں صدیق اکبر نے کیا کہا جانتے ہو میں ہوتا کون ہوں جس لشکر کو رسول اللہ نے بھیجا میں کیسے روک سکتا ہوں اسامہ بن زید کو جب ان کی عمر تقریباً انیس سال کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سپہ سالار اپنی زندگی میں بنایا تھا اسامہ بن زید کو اب وہ گھوڑا لے کر کے آگے بڑے تو صحابہ نے ایک مشورہ اور بھی دیا کہ ان کے علاوہ کسی بڑے صحابی کو سپہ سالار بنا دے صدیق اکبر نے کہا ہرگز نہیں جس کی سپہ سالاری رسول اللہ نے بنائی ہے ابو بکر اس کو رد نہیں کر سکتا اور اس کے بعد اسامہ بن زید کو گھوڑے پر بٹھایا اور ان کے گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے خود چلنے لگے ہیں مدینہ کے باہر تک لائے اسامہ بن زید کو بٹھا کر کے گھوڑے میں کہاں حضرت ابو بکر کی عمر ساٹھ سال کی اور ان کی عمر انیس سال کی ہاں ان کو گھوڑے پر بٹھا کر چلنے لگے پورا لشکر اسلام پیچھے چل رہا ہے کئی مرتبہ وہ اتر پڑے گھوڑے سے اسامہ بن زید کہا اے خلیفہ رسول گستاخی نہ ہو جائے میں گھوڑے پر سوار ہوں اور آپ میرے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں حضرت ابو بکر نے کہا اسامہ بیٹھ جاؤ اس گھوڑے کی پیٹ پر تجھے رسول اللہ نے بٹھایا ہے اس پشت پر تجھے اللہ کے رسول نے بٹھایا ہے یہ اور بات ہے خلافت کے کاموں کی وجہ سے میں تمہارے لشکر میں شریک نہیں ہو پا رہا ہوں تمہارے لشکر میں میں شامل نہیں ہو پا رہا ہوں تو میں نے یہ سوچا کہ چند قدم تمہارے گھوڑے کی نکیل پکڑ کے ہی چلو تاکہ خیامت کے دن اس لشکر کے ساتھ چلنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے سپہ سالہ کے گھوڑے کی نال پکڑ کر کے چلا تھا یہ صدیق اکبر کے خیالات تھے اس وقت بیک وقت کئی معاملات پر آپ نے محاذ چھیڑے اور سب کو سر کیا اسامہ بن زید بھی فتح سے ہم کنار ہوئے اسود انسی کو مارا گیا جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا مسائلما قذاب کو بھی قتل کیا گیا جو جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کیا زکاة کے انکار کرنے والوں کا بھی خاتمہ ہو گیا مرتدین کو بھی ختم کیا گیا دو سال کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے سارا محاذ اپنے فیور میں کر لیا اسلام کے فیور اور فیلڈ ایسی ہموار کر دی کہ دو سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضا تعالیٰ نے خلافت کے امور کو ایسے پھیلایا تھا ایسے نرمی میں ایسے عدل و انصاف کو قائم کیا تھا کہ کسی کو آپ کی خلافت پر اب شک بھی نہیں تھا کسی کو انکار کی گنجائش بھی نہیں تھی مجال بھی نہیں ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو ان کی عدل و مساوات انصاف غربہ پروری مساکین کا خیال کرنا اتنا زیادہ تھا اللہ اکبر مدینے میں رات کے وقت اٹھ کر کے گھروں کو جایا کرتے تھے اور جو غریب ہے یا کوئی بیوہ ہے یا کسی کے گھر کا کوئی سہارہ نہیں اس گھر میں بغیر بتائے ہوئے جا کر ان کی مدد کر کے آتے تھے حضرت عمر خود کہتے ہیں میں نے زندگی میں دیکھا کسی بوڑی کی مدد کر لوں تاکہ اس عجر و سواب میں میں شامل ہو جاؤں بڑی مشکل سے ایک بوڑی عورت ملی جس کا کوئی نہیں تھا کمزور خاتون تھی میں سوچتا کہ جا کر کے اس کے گھر کا سارا کام کر کیا ہوں حضرت عمر کہتے ہیں میں فجر میں نماز کے بعد گیا تو دیکھا اس کے گھر کا سارا کام کیا جا چکا ہے اس کے گھر کو سب بستریں چادریں سب تیہیں کچھریں جھاڑے ہوئے ہیں اور سارے چیزیں سلیقے سے لگی ہوئے ہیں بوڑی ہی وہ عورت بستر سے اٹھنی پاتی کون کرتا ہے دوسرے دن جا کر دیکھا پھر کام کیا ہوا ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں ایک دن فجر کی ازان سے پہلے جا کر اس عورت کے گھر کے پاس کھڑا رہا تو دیکھا ایک شخص کمبل اوڑ کر کے آیا اس عورت کے گھر میں اندر داخل ہوا چھاڑو لیا چھاڑنے لگا سب پورا اس کے بستر تیہ کیے اس کے برطن مانجھے اور سب سلیقے سے لگایا ازان ہو رہی تھی وہ گھر سے باعت نکلا میں نے وہ چادر کھینچ کے دیکھا وہ ابو بکر صدیق تھے حضرت عمر کہتے ہیں قسم خدا کی ابو بکر کے عمل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں نمازی ایک دروازے سے روزے داروں کا ایک الگ دروازہ ہے جس کی جو نیکی غالب ہے وہ اس دروازے سے جا رہا ہوگا حاجیوں کا حج غالب تھا ان کی ساری زندگی میں وہ اس دروازے سے جا رہے ہوں گے میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں ابو بکر ایسا ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ پکار رہا ہوگا کہ آپ میرے دروازے سے جائیں جتنی نیکیاں تھی وہ صدیق ابو بکر نے جمع کر لی تھی اسی لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے تھے ابو بکر اگر مجھے ایک نیکی دے دیں میں اپنی پوری زندگی کی نیکیاں ان کو دے دوں گا پوری زندگی کی نیکیاں میں انہیں دے دوں گا پوچھا گیا وہ کون سی نیکی کہا وہ جو رسول اللہ کے ساتھ غار میں رات گزارا تھا جس کی وجہ سے آپ کے پیر میں سانپ نے ڈسا تھا حضرت عمر کہتے تھے وہ ایک نیکی مجھے دے دیں میں اپنی پوری زندگی کی نیکیاں انہیں دے دوں صدیق اکبر کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن میرے عزیزوں آپ کی غربہ پروری مساکین کے ساتھ جو آپ کا رحم کا سلوک تھا وہ آج ہم سب کو چاہیے آج کے حکمہ سے عمرہ سے آج کے بادشاہوں سے کوئی توقع ہی نہیں ہمیں حضرت ابو بکر جہاں خلافت کر رہے تھے وہ مدینہ آج بھی ہے عرب میں جس کو سعودی کا نام دیا گیا ہے یہ بروزن یہودی عرب شریف ہے وہ انہوں نے سعودی نام رکھا ہے اور یہاں پر جو کچھ بھی کام ہو رہے ہیں وہ اسلامی کام نہیں ہے یہودیوں کو راضی رکھنے کے لئے کام ہے غریب آج بھی وہاں پر بے سہارہ ہے مزدوروں کو اس طرح سے وہاں تڑپایا جا رہا ہے کئی ایسے مزدور آج بھی حج کے موقع پر ہم نے دیکھے ان کی کئی کئی مہینوں سے کئی کئی سالوں سے تنخائیں رکھ کر رکھی گئی ہیں وہ کھانے پینے کے محتاج ہیں یہ صدیق اکبر کی خلافت والا ملک ہو سکتا ہے یہ بادشاہوں نے اپنے لئے تو پورا زخیرہ کٹھا کر لیا ہے پوری قوم کا اور پورے غربہ اور مساکین کو تڑپتا ہوا چھوڑ دیا وہاں امیروں کی شنوائی ہے غریبوں کی نہیں آج بھی دیکھیں کیا پوری دنیا میں مسلمان مستحق نہیں ہے کہ عرب کا کوئی بادشاہ ہمارے لئے آواز اٹھائے فلسطین کے مسلمانوں کو یہ لکمہ بناتے ہیں یہودی ہر دن توپوں سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے اور ادھر پتھروں سے وہ مقابلہ کرتے ہیں کشمیر جل رہا ہے برما کو مار دیا گیا قتل غارت کا وہاں بازار گرم کیا گیا لیکن جس کو ہم اسلامی سلطنت کہتے ہیں وہاں کے کسی بادشاہ کی ایک زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا اور وہی اگر امریکہ کا صدر آئے تو بلین ڈالر کئی بلین میں اسے تحفے پیش کیا جاتے ہیں سونے کی چین دی جائے سونے کی تلوار دی جائے ان کی عورتوں سے بے ہجابانہ ملاقاتیں کی جائے یہ اسلامی بادشاہوں کے کام ہو سکتے ہیں میرے عزیزو آنکھ بند کر کے ہر چیز کو نہیں تسلیم کر لینا آج جو سعودی عرب میں معاملات چل رہے ہیں اس کو اسلامی سلطنت بھول سے بھی نہ کہنا ورنہ اسلام کا مزاق ہو جائے گا اسلام کی توہین ہوگی کہ یہ ظالموں کو ہار پہناتے ہیں قاتلوں کو عباد سے نوازتے ہیں اور مظلموں کی بات تک نہیں کرتے اگر کوئی کعبے کا امام چاہے وہ وقتی امام ہی کیوں نہ ہو مسلمانوں کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں دعا کرے تو اسے معذول کر دیا جاتا ہے نکال کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے وہاں کی حالاتی ہیں آج وہ اپنے سفارتی تعلقات اسرائیل سے استوار کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں آج ساری چیزیں کمپنیاں اسرائیل کو دے دیں ہیں یہودیوں کو دے دیں ائرپورٹ کی سیکورٹی کی ساری اتھاریٹی یہودیوں کو چیک کرنے کے لئے دے دیا جائے عورتوں کو اب بازار میں لے آیا گیا ابھی ابھی قریب میں ہم سن رہے ہیں احترام نماز قانون کو بھی وہ ختم کرنے جا رہے ہیں کیا ہے نہیں کیا واللہ وہ عالم لیکن ان کے منشور میں یہ بھی ہے کہ نمازوں کے عوقات وہاں پر دکان بند ہو جاتی تھی کام کاج بند ہوتے تھے اب لوگوں کا کہنا یہ ہے حکومت کا کہ یہ اتنے دیر بند ہونے سے سعودی معیشت کو بڑا نقصان تھا عربوں ڈالر نقصان ہو رہا تھا اب ہر کوئی بزنس کرے خیر کی کوئی گنجائش نہیں جو یمن کو اپنے توپوں سے مقابلہ کر رہا ہے پڑوسی ملک یمن پورے کے برے مسلمان ہیں وہاں پر اور اس کے ساتھ لڑ رہا ہے عراق میں اس نے بھیجا شام میں اپنے بم گرائے مسلمان ملکوں کے ساتھ دشمنی اتنی ہے لیکن ایک بار بھول کر کے بھی اسرائیل کے خلاف نہیں بولتا کہ فلسطینیوں کو مار رہے ہو ختل کر رہے ہو کبھی نہیں بولتا یہ تمام معاملات آج وہاں سے چل رہے ہیں میرے عزیزوں کمپیر ہرگز مت کرنا وہاں کے بادشاہوں کو وہاں کے جھوٹے مولوی لالچی مولوی جن کو کتوں سے بھی زیادہ زلیل زندگی ہے میں سمجھتا ہوں وہ صرف ان کے ریال پر پلنے والے مولوی کہتے ہیں ہمارا بادشاہ عبو بکر کا اکس ہے ہمارا بادشاہ عمر کا اکس ہے یہ وہاں کے مولوی کہہ رہا ہے لانت ہو ایسے مولویوں کے چہروں پر کس کو تم کس سے ملا رہے ہو صدیق اکبر کو آج جیسے یہ ظالموں سے جو عیاش ہیں ہر زنا کی پجاری ہیں ان لوگوں کو صدیق اکبر سے ملاتے ہو شرم کرو چاہے وہ یہاں کے ہوں کہ وہاں کے ہوں سارے مولویوں سے میں کہتا ہوں صدیق اکبر تو وہ تھے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہے لوگوں صدیق ابو بکر کوئی ایسا کام کرتے ہوں جو میں نہیں کرنا ہوں تو مجھے بتاؤ لوگوں نے بتایا وہ اپنی زندگی میں کچھ توشے میں روٹیاں لے کر جنگل میں کسی کو کھلا کے آتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی گیا ایک دن پتہ نہیں کس کو کھلاتے تھے جا کر کے جنگل میں تلاش کیا تو ایک معذور آدمی ملا جس کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے تھے ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں میں نے اس کو روٹی کھلائی وہ اندھا بھی تھا وہ پوچھنے لگا اے آنے والے کیا ابو بکر کا انتقال ہو گیا حضرت عمر کہتے ہیں میں نے پوچھا تو اندھا ہے تجھے کیسے معلوم آنے والا کوئی اور ہیں وہ کہتا ہے کیونکہ ابو بکر کو معلوم تھا میرے موں میں دانت نہیں وہ روٹی اپنے موں سے چبا کر میرے موں میں ڈالتے تھے آج تو پوری روٹی کھلا رہا ہے تو مجھے لگا کہ کوئی اور آیا ہے ابو بکر نہیں آیا اس خلیفہ اسلام کی تربت پر لاکھوں سلا صدیق اکبر کے مقام کو کوئی پہنچ نہیں سکتا میرے عزیزو آخری بات کی طرف چلوں جماد الاخر کا مہینہ تھا تھنڈیوں کے دن تھے آپ نے غسل فرمایا تو غسل کی وجہ سے سردی اور بخار جکڑ گئے اور اسی بیماری میں آپ کی وفات ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضاہ تعالیٰ نے وسیعت کی تھی اپنے صحابہ سے حضرت عائشہ سے بھی کہا کہ جس میں جس حجرے میں میرے آقا آرام فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اثر جہاں ہے وہ حضرت عائشہ کا کمرہ ہے اسی میں حضور کی وفات ہوئی اسی میں حضور دفن ہوئے اور اس حجرے کو دروازہ تھا چٹکنی لگی ہوتی تھی کڑی لگی رہتی تھی حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے لوگوں مجھے غسل دینا کفن دینا اور اس کے بعد لا کر حضور کے حجرے کے سامنے رکھ دینا جنازے کو اور کہنا یا رسول اللہ تمہارا دوست تمہارے ساتھ سونے کی اجازت چاہتا ہے آپ کے حجرے میں آرام کرنے کی اجازت چاہتا ہے اگر اندر سے اجازت مل جائے تو مجھے دفن کرنا ہو ورنہ جنت البقی قبرستان میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کرنا صحابہ کو جب انہوں نے وسیعت کی تھی میں با رہا کہتا ہوں لوگوں کی آنکھیں آج بھی بند کیوں ہیں اس ابو بکر سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اے ابو بکر تم حضور کی وفات کے بات کہہ رہے ہو کہ حضور سے اجازت لیں کیسے اجازت لیں گے یہاں تو لوگ کہتے ہیں وہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں معاذ اللہ رب العالمين اب حیرت کی بات یہ ہے کسی صحابی نے پوچھا بھی نہیں کہ ابو بکر اجازت کیسے لیں اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے ان صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ اگر اجازت لیں گے تو قبر سے جواب بھی آئے گا ان کا عقیدہ تھا اور کئی حدیثیں ہیں ایسی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے انہوں نے آوازیں سنیں خود حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں جب یزید نے مدینہ پر حملہ کیا تھا تین دن تک مسجد نبوئے میں جماعت سے نماز نہیں ہو رہی تھی میں اندر تھا مسجد نبوئے میں اوقات کیسے پتا چلتے فرماتے ہیں میں قبر رسول کے پاس ہوتا مجھے حضور کی آزان کی آواز آتی تو میں خود آزان دے لیتا صحیب تابعی ہیں وہ فرماتے تو صحابہ کا عقیدہ تھا عزیزان اگرامی حجرے کے پاس آپ کے جسم مقدس کو غسل دے کر کفن دے کر لایا گیا اور رکھا گیا لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آرے غار آپ کا خلیل آپ کے حجرے میں آنے کی اجازت چاہتا ہے صحابہ دور کھڑے تھے چنازے کی نماز کے بعد فرماتے اچانک دروازہ کھل گیا کڑی کھل گئی دروازہ کھلا ہوا سے اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان ہے کہ زندگی میں تھے تو رسول اللہ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے صحابہ کہتے ہیں جب بھی ہم بیان کرتے ہیں کوئی بھی چیز تو ایسے ہی بیان کرتے ہیں کہ پہاڑ پر حضور تھے ابوبکر تھے عمر تھے باغیچے میں رسول اللہ تھے ابوبکر تھے عمر تھے بازار میں رسول اللہ تھے ابوبکر تھے عمر تھے جہاد میں رسول اللہ تھے ابوبکر تھے عمر تھے حج میں تواف میں نماز میں سب صحابہ یہ کہتے ہیں جب بھی بیان کرتے ہیں رسول اللہ تھے ابوبکر تھے عمر تھے سارے صحابہ کی زبان پر یہ تھا آج انہی صحابہ کی زبان کو اللہ نے ایسا پسند کیا ہے آج ہم بھی یہی کہتے ہیں ان جالیوں میں رسول اللہ ہے ابوبکر ہیں اور عمر ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا لاکھوں سلام ان کی تربت انور پر میرے آقا کا فیض آج بھی وہ پا رہے ہیں وہ وزیر تھے دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور میرے آقا نے یہ بھی فرمایا اے لوگوں تم دیکھنا قیامت کے دن جب سور پھونکی جائے اور جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے پوری کائنات میں جو اپنی قبر سے اٹھے گا وہ میں ہوں گا میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد ابو بکر اٹھیں گے پھر عمر اٹھیں گے رسول پاک فرماتے ہیں میدان محشر میں میں اس حال میں آؤں گا کہ ایک ہاتھ میرا ابو بکر کے کندے پر ہوگا دوسرا ہاتھ عمر کے کندے پر ہوگا وہ بادشاہ یہاں پر بھی اسی طرح تھے قبر میں بھی اسی طرح ہیں اور حشر میں بھی تم جلوے دیکھو گے وہ شہینشاہ اپنے ان دونوں وزیروں کے بیچ میں جلوہ گر ہوں گے فقط اتنا سبب ہے ان اعقادِ بزمِ محشر کا ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے مولا تعالی صدیقِ اکبر کے تمام فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اے کریم خدا کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں کوتایاں کمیاں بیشیاں ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے رب ذلجلال ہماری اس محفل کو تو قبولیت کا مقام اتا فرماتے اے رب ذلجلال صدیقِ اکبر اللہ تعالیٰ نے کی صداقت ان کی امارت ان کی خلافت کے جوہر نمونے ہم سب کو بھی آتا فرما دے مولا ہم سب کا حشر صدیقِ اکبر کے ساتھ قیامت کے دن فرما دے ہماری دعاوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے صدقِ قبول فرما جتنے حاضرین ہیں جتنے سامعین ہیں جتنے سامعات ہیں مرد عورتیں بچے بوڑھے سب کو مولا اس محفل کی برکتوں سے نواز دے وصل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد وآلہ وآصحابی اجمعین وآخر دعوانان الحمدللہ رب مشہور و معروف نادخواں جناب شاداب رزوی صاحب کی آواز میں بہت ہی اچھے انداز میں بہت ہی اچھا کلام آپ کی سامعاتوں کے حوالے صدیقِ اکبر 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 کیا شان بائی اللہ وآکبر صدیقِ اکبر سرکار کے وہ تم خاص دل بڑھے سیسی تھی سرکار کے وہ تم خاص دل بڑھے سیدیق اکوے سیسی تھی اکوے تم گی توٹ گرے دگلے خلیفہ ہر ایک صحابی قائل تمہارا فاروق ہویا عثمان و حیدر سیسی تھی اکوے سیسی تھی اکوے سیسی تھی اکوے فاروق ہویا عثمان و حیدر سیسی تھی اکوے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر وقت آقا کے ساتھ رگتے سفروں حضر میں بازاروں گھر میں اب بھی لاحد میں ان کے برابر سیسی تھی اکوے سیسی تھی اکوے اب بھی لاحد میں ان کی برابر سیسی تھی اکوے سیسی تھی اکوے پورا پورا باتی ہے کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں ہو ایک پلڑے میں ایمان ان کا ہو ایک پلڑے میں ایمان ان کا اور دوسرے میں ایمان سب کا سب سے مراد فاروق آزم بھی آگئے ان شیعہوں کو بتاؤں مولا علی بھی آگئے ہو ایک پلڑے میں ایمان ان کا اور دوسرے میں ایمان سب کا ہر ایک مومن سے ایمان میں بردر سیدیخ اکوے سیدیخ اکوے سیدیخ اکوے سیدیخ اکوے پر آپ کی آواز اون نکلے گی کیونکہ شیر ہی ایسا ہے ہاں کیسی گھرونہ اسمہ عمر بھی دربار میں عزیر علی بھی کرتے گئے بیعت شبیر و شبر سیدیخ اکوے سیدیخ اکوے قدرت کے تیور پر سیدیخ اکوے اصحاب کی گل گاتے رہیں گے عزت سے پہران دیتے رہیں گے ہاں اصحاب کی گل گاتے رہیں گے عزت سے پہران دیتے رہیں گے ہم بھی اوجا گئے خادم گھینو گئے سیدیخ اکوے ام بھی اوجا گئے خادم گھینو گئے سیدیخ اکوے سیدیخ اکوے اب تک میں کہہ رہا تھا بولو سمانہ دیوانوں کی طرح بولو شینے گازو لگا کر بولو اب درا ہاتھ اٹھاؤ اور بولو ہم بھی اوجا گئے خادم گھینو گئے سیدیخ اکوے سیدیخ اکوے آج کے اس پرورام میں اتنا ہی اب آپ مجھے اجازت تھیں آپ کو ہمارا یہ پرورام کیسا لگا آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور برابر میں آ رہے ہیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں